کسی نے خوب کہا کہ برا وقت ایک ایسا تیجوری ہے جہاں سے سفلتا کے ہتھیار ملتے ہیں وہ بندہ جو ایک ٹائم پہ مہینے میں بس آٹھ سو روپیا کماتا تھا جس کے وجہ سے گل فرنڈ نے بولا کہ تم اتنا کم پیسہ کماؤگے تو کیسے چلے گا کم سے کم ایک مہینے میں دس ہزار روپیا کماؤ کے دکھاؤ پھر وہ ہر ایک جگہ کام ڈونڈنے لگا وہ گاڑی دھونے سے لے کے پیون کی نوکری ہر چیز ٹرائی کرنے کے بعد بھی تین ہزاری کما پایا کچھ دن بعد جب اس کو پتا چلا کہ اس لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہا تو وہ اندر سے ٹوٹ پڑا لیکن وہ تھوڑی نہ ہار ماننے والا تھا وہ رات دن مہنت کرنے لگا کچھ دن بعد جب وہ ایک ڈانس کمپیٹیشن میں گیا تو وہ اوہا سیلیکٹ ہو گیا اور اس کمپیٹیشن میں وہ ٹوپ ٹو میں آیا جی ہاں ہم بات کر رہے ایکٹر ڈانسر کوریوگرافر جج دھرمیش سر کے بارے میں جو اپنی مہنت کے دم پہ اس مقام پہ کھڑے ہیں جن کو آج ہر کوئی پہچانتا ہے اب پھر ایک بر جب وہ ان سے ملی تو بولی اب تم کتنا کماتے ہو تو انہوں نے بولا کہ کتنا کماتا ہو تو نہیں بتا سکتا لیکن ہاں دس ہزار سے اوپر ہی کما لیتا ہو اگر آپ لوگوں کو یہ سن کے اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا